بچوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس طرح سے ہاکی کا کیا وجہ ہے اور کس طرح سے انٹرسٹ دیولپ لیا جائے بچوں نے پوری نیشن کے اندر دیکھا جائے تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہاکی کے بڑے بڑے میچز ہو جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا اب یہ جو ہماری ٹیم بھارت گئی ہے اگر یہی کریکی ٹیم ہوتی تو بہت زیادہ اس کا وہ ایک ہائیب بنی ہونی تھی اب سر آپ کو کیا لگتا ہے بھارت ہماری ہاکی ٹیم جا رہی ہے تیاری کیسی ہے اور کس طرح سے ہمیں اس پر کہنا جائے بسم درمانی سب سے پہلے تو میں بات کروں گا جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ بچوں میں انٹرسٹ نہیں ہے ہاکی کا تو اس میں میں ایک تو خیر یہ بھی کہوں گا کہ میڈیا کا بھی اس میں بڑا اہم کردار ہے کہ میڈیا بھی لوگوں کی طرح کرکٹ کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہوتا ہے اب اگر ابھی یہی ٹیم کرکٹ کی انڈیا جا رہی ہے تو میں رہا خیال ہے کہ سارے کا سارے میڈیا والے واغ آپ ارڈر پہنچے ہوتے ہیں بلکہ ہم مارننگ شو نا اس وقت کر رہے ہوتے ہیں ہم خود بھی وہاں پر ہوتے ہیں ہاں جی تو یہی طرف یہی ڈیفرنس ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہاکی میں ابھی جو ایک ہوتی نا جو جیت ہوتی جو میڈلز ہوتے ہیں وہ نہیں آرہے پاکستان جو انٹرنیشنل ہاکی سے کافی عرصے سے باہر ہے جیسے پاکستان ایف ای ایچ کی پرو لیگ نہیں کھیل رہا ورلڈ کپ میں کوالیفائی نہیں کر رہا اولمپکس میں کوالیفائی نہیں کر رہا تو جب تک آپ کوئی ٹورنمنٹس نہیں کھیل لیں گے انٹرنیشنل ہاکی نہیں کھیل لیں گے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری ہاکی ٹیم بھی ہے لوگ اب ٹی وی پہ ہاکی والوں کو پلیئرز کو دیکھیں گے تو پھر ہی ان کو فالو کریں گے بہتران سب میرا خیال ہے سر کرکٹ اس لئے بھی ہے تو کریز لوگوں میں بہت زیادہ ہے تو اس میں پھر ہماری نیشنل گیم تو ہے ہاکی لیکن جو ہمارے پلیئرز ہیں یا ہمارا ہاکی بورڈ ہے جو بھی اس معاملے میں جو ہمارے انتظامیاں ہیں تو وہ اس طرح سے ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہماری یہ نیشنل گیم بھی ہے اس کو پرموٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ہماری اس نیشنل گیم کو کہیں نہ کہیں ہم سب مل کے برابر کس میں ذمہ دار ہیں کہ ایک بہت زیادہ نگلیکٹ کر دیا گیا ہے ہمارے اس ہاکی کو دیکھیں یہ چیز شروع ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں رہے ہیں کہ پلیئرز کے پاس جابز ہی نہیں ہیں اب بات آپ نے سٹارٹ کی جی بچوں میں انٹرسٹ نہیں ہے تو بچوں میں انٹرسٹ کیسے آئے گا پیرنٹس نے تو اپنے بچوں کا فیوچر دیکھنا ہے کہ ان کو اگر ہاکی میں فیوچر نہیں نظر آئے گا تو وہ کیوں ہاکی میں بیجیں گے اپنے بچوں کو تو یہ ہی آج سے پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے یوں سے تھوڑا سا پہلے پیچھے چلے جائیں تو دپارٹمنٹس جو ہے وہ لائن لگی ہوتی تھی پلیئرزوں کے پیچھے پیچھے لیٹرز لے کے جا رہے تھے کہ جہاں جی آپ ہماری ٹیم میں آجیں آپ ہمارے دپارٹمنٹ میں آجیں تو اب تو نہ پی اے کی ٹیم ہے نہ آلائیڈ بینک کی ٹیم ہے نہ نیشنل بینک کی ٹیم ہے نہ سوئی گئی اس کی ٹیم ہے تو پلیئرز اور ماں باپ جو ہیں پیرنٹس ہیں وہ کیوں اپنے بچوں کو ہاکی شروع کروائیں گے جب ان کو فیوچر ہی کوئی نہیں ملے گا یہ تو میں یہی مذہب یہ جو کھیر رہے ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ ابھی بھی کھیر رہے ہیں پاکستان کے لیے کھیر رہے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے کھیر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو بک اپ کرنا چاہیے اور جہاں تک اس ٹونامنٹ کے حوالے لیے اسے ٹیم کی تیاری ہے تو میں نے دیکھا ہے بلکل بڑے اچھے طریقے سے ٹیم کی جو پریکٹس ہے ٹریننگ سیشنز ہیں بہت اکارڈنگ ٹو جو ان کے پلانز ان کے مطابق وہ کر رہے تھے اور سپیشلی جو فیزیکل فٹرنس پر کافی جو ان کا فوکس تھا ٹیم میننجمنٹ کا کوچز کا فیزیکل ٹرینر انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا تو میرا جو خیال ہے کہ جو میں نے ٹیم دیکھی اس میں کچھ جو ایکسپیرینس پلیئرز بھی ہیں جیسے کیپٹن ہے عمر بھٹا ہے ان کے ساتھ رانہ وحید ہیں اسی طرح چار پانچ ایکسپیرینس پلیئر ہیں اور باقی جو ہیں وہ ینگسٹر ہیں اس میں حافظ عبداللہ ہیں اس طرح کے پلیئرز ہیں جو ایک بڑا اچھا کمبینیشن لیکن عمران صاحب اس حوکی کی ہمارے اس کھیل کی زبوحالی کی وجوہات کیا ہیں ایک ٹائم تھا حوکی میں ہمارا ڈنکہ بچتا تھا ہمارا ایک لام تھا کیا حکومتی ادم توجہ ہی اس میں شامل ہیں ریسورس کی کمی ہیں اب ہم اتنے پیچھے کیوں جا چکے ہیں سر اپنی پرفارمنس میں دیکھے پہلی بات تو میں نے ابھی مینشن کر دی کہ پلیئرز کے پاس پلیئرز کا انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے سپیشلی جو نئے آنے والے بچے ہیں ان کا انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے ہماری حوکی ہوتی تھی پہلے سکولز میں کالج میں یونیورسٹیز سے اور کلب لیول پر ہمیں پلیئرز ملتے تھے اب وہ سارا جو ہمارا گراسوٹ لیول ہے وہ ختم ہو گیا ہے سکولز میں حوکی ہوتی نہیں پرائیوٹ سکول کا کلچر آگیا ہے کالج یونیورسٹیز میں حوکی ہوتی نہیں امران بلکل آپ نے جو بات کی ہے وہ بلکل جھٹلائی تو نہیں جا سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ فیم گیم کی بھی تھوڑی سی یہاں پر چل رہی ہے کہ حوکی سے شاید پلیئرز کو اس طرح سے فیم نہیں مل پاتا ہے یا پھر ان کو بہت کم معافضے ملتے ہیں تو اس طرح شاید رجحان نہیں ہے بچوں کو اس طرف جانے کا امران یہ ایک بتائے گا کہ ابھی یہ ایشین حوکی چیمپنز ٹرافی ہے اس میں جو ٹیم میں ہیں کے بعد شاید کچھ بہتری کی طرف جائیں حوکی کے معاملات بھی دیکھیں اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو اس وقت جو جو سب سے فیورٹ ٹیم ہے وہ انڈیا کی ہے وہ ابھی جو ورلڈ رنکنگ ہے اس میں وہ تھرڈ پوزیشن پہ جا رہے ہیں اور ورلڈ رنکنگ میں بات کر رہا ہوں پاکستان ستویں نمبر پہ ہیں سولویں نمبر پہ ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے مطابق کیونکہ وہ ابھی بھی انڈرنیشنل ہاکی کھیر رہے ہیں وہ ابھی بھی انڈیا کی ٹیم جو ایف اے جو پرو لیگ ہوتی ہے جس میں ٹاپ اے ٹیمز کھیر رہی ہیں وہ انڈیا کھیر رہا ہے نیدرلینڈ سے کھیر رہا ہے اسٹریلیا سے کھیر رہا ہے اسپین سے کھیر رہا ہے اور اس کی دوسری سائیڈ پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے ابھی میرا خیال ہے پچھلے ایک سال سے کوئی بھی انڈرنیشنل میچز نہیں کھیلے لیکن اس کے باوجود میں اگر ٹیلنٹ کی بات کروں میں ٹریننگ کی بات کروں اور جو ان کی تیاری ہیں کیم میں ٹریننگ کیم میں اس کو میں دیکھوں تو پاکستان بھی فیورٹ میں ہے پاکستان کے پاس نیچرل ٹیلنٹ ہے پاکستان کے پاس ایسے پلیئرز ہیں جو ٹیم کو جتوا سکتے ہیں اور چونکہ اب ان کا جو مین فوکس تھا وہ فیزیکل فٹرنس پہ تھا تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان فائنل لازمی کھیلے گا اور انڈیا کو سرپرائز بھی کر سکتا ہے کیونکہ انڈیا کی رانکنگ کیا لیکن جب بھی ہم پاکستان انڈیا سے کھیلتے ہیں تو وہ ایک ایون میچ ہوتا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں پر پریشر ہوتا ہے پھر وہاں پر یہ چیز کونٹ نہیں کرتی کہ کون سی ٹیم نے انٹرنیشنل مچز زیادہ کی اچھا یعنی امران آپ کہہ رہے ہیں اچھا یعنی امران میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ابھی جو ورلڈ کپ بھی ہونے والا ہے ایشین جو بھی ٹورنمنٹ ہونے والا ہے کرکٹ کا اس سے پہلے ہائی وارڈیس مائچ آپ کو لگ رہے ہیں ہمیں دیکھنے کو ملے گا انڈیا اور پاکستان کا ہاکی میں یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کیونکہ پاکستان کی ٹیم کافی عرصے بعد میرا خیال ہے کہ 2014 میں ہم گئے تھے چیمپنز رافی کھیلنے کے لیے تو وہاں پہ ہم نے انڈیا کو سائنفل میں ہرایا تھا اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی جو سینئر ٹیم ہے وہ جا رہی ہے کافی عرصے بعد ساتھ آٹھ سال بعد جا رہی ہے انڈیا میں تو وہ انڈیا کے مطابق کافی زیادہ میرے خیال میں کافی کلوز میچ بھی ہوگا اور پریشر گیم بھی ہوگی اور جیسے آپ نے مینچن کیا کہ ہائی والٹیج وہ تو ہوتا ہی ہے ہر حال میں جیسے جب بھی پاکستان بھی بشک ہاکی ہو کرکٹ ہو فوٹبال ہو کوئی بھی میچز ہو پاکستان انڈیا کے تو وہ ایسے ہی کلوز گیمز ہوتی ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان سرپرائز کرے گا انڈیا کو اتنی کپیسٹی ہے پاکستان میں اچھا عبران یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کیسے ہم دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں ہمیں کس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے یا ہماری حکومتوں کو ہماری جو موجودہ حکومتیں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے آخر پہلے تو ایک ہمارا نام تھا آپ اتنے جو پیچھے گئے ہیں کہ کیسے ہم دوبارہ سے اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں دیکھو اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو لازم بات ہے گورنمنٹ کے طرح سے بھی سپورٹ ملنی چاہیے اور ہمیں فرڈریشن کو بھی اپنے فنڈ جرنیٹ کرنے چاہیے پلیئرز کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے پلیئرز کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اگر پلیئرز مینٹلی طور پہ فری ہو کے کھیلیں گے تو وہ اچھی پرفارمس دیں گے دوسری ہمیں انٹرینشل ہاکی پاکستان میں واپس لے کے آنا پڑے گی اور ایک جو اچھا سائنہ وہ کہ نیکس ٹیر جنوری میں پاکستان میں ایک اولمپیس کو کوالیفائی راؤنڈ ہو رہا ہے وہاں پہ لاہور میں ہو رہا ہی اور پاکستان میں ٹیمیں آ رہی ہیں ہاکی کی یہ بھی اچھا سائن ہے اس سے بھی ہاکی کی بہت زیادہ پرموشن ہوگی اور جو تیسری چیز ہے جو سب سے اہم ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑے گا آج کل کی ہاکی کے حوالے اپ ٹو ڈیٹ بھی کرنا پڑے گا امران سابق کپتان ہاکی ٹیم ہمارے ساتھ موجود تھے